السلام علیکم ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوشہ مدید ستائیس مئی انیس سو بانوے جیمعہ رحیمیہ زلہ بحوال نگر میں حضرت بلان زلہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا محمد سلیمان تاریخ صاحب رحمت اللہ علیہ تو آئیے ہم سم مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستعفره و نؤمن به و نؤمن به و نتبکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له و من لغل فلا حاضی علا و نشہد ان لا اعلیه اللہ اللہ و بعده لا شریک لہو لا شریک لہو ولا نثل لہو ولا مصیل لہو و لا غالد لہو ولا غلد لہو و لا قبر لہو ولا محین لہو شہادتا تکون لنجاة رسیلا و لعلو من درجات کبیلا و نشہد ان سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب ربنا و مولانا و ملجانا و حادینا و مرشدنا و تبیب نا و تبیب قلوبنا محمدًا عبده و رسوله صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابه و سلما تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فقد قال اللہ تبارت و تعالی فی کلامه المجید و الفرقان العمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ يغفر لكم زنوبكم واللہ غفور رحیم و قال اللہ تبارت و تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء فاتب رسول اللہ رحیم رحماء بينهم ذراہ مرکع سجد يبدغون یبتغون فضلا من اللہ ورغبانا سیماهم فی وجوہهم من ادار السجود ذلک مثلهم فی الطورات ومثلهم فی الانجید صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهم مبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رب صل و صلیم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر القلق کلیمی هو الحبیب اللذی ترجا شکاعتو لکل حول من الاعوال مقتیمی خدا یا جسم جب تک میرے میری جان رہے تجھ پہ صدق تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل سے دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے اے اسلام تیرے چانے والے نہ رہے جن کے لیے تھا تُو چانگ افسوس کہ وہ حالے نہ رہے جس چامل بچ جا کے لوگوں میرے آقا نے ذلفا کھولیاں لے گئی بات سبا خوش بود بربر جولیاں اللہم صلح علیہ سجدنا مولانا محمد علیہ آل سجدنا و مولانا محمد و بارب صلح علیہ بعد معلومات اللہ شاہد صدر گرامی قدر قابل صدق اکرام علماء اکرام قابل صدق تحسیم و عزت سامین میرے عزیز نوجوان جانباد قابل صدق اکرام قابل صدق اکرام اس بردی دی میری مہترمہ مکرمہ ماؤ پینل ویڈیو مدرسہ رہیمی ادا اس سالانہ جلسہ اُس دے مدارلت مکسر جی گو ادایت میرے ارادر مکرم جناب مولانا ارشاد عمر خان صاحب نے تھوڑے سامنے بیرکی بھی اور کسی حضرات نے سمیم قلب دن آرکھوں سماعات فرمایا میں تھوڑے کو ایک گل پچھنا جاؤنا بھائی شوفی ہو ایک ہم میرے سامنے دا نہ کرے ہو اگر مولانا نے بھی تھوڑا چڑ گیا اگر کوئی ذکر فکر کرنا تو اتھوڑا اٹھوڑے تو کس ہوڑا پاس چرے جاؤ انہوں جگر فکر کر لے نہیں کرنا کہتے بھی سوڑنا تو جب تجھے سوڑا ہوں جی کر رہا تو ایتھے آجا لوگ کی سامنے سامنے آئے ہیں آپ سامنے بیکھڑ نہیں آئے تو مہربانی کر کے تجھے اپنے تصویب دیو تو ذرا کنٹرول لکھے ہو میں جی گل پچھ چاہوں تو منہ جواب دیا جی تو کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو میں جلدی گل میں بیڑھ کے تسی اپنے بستریاں پہ جانا تو میں سفر کرنا میں جلدی جلدی تصویب دیو ایس بستی دیو اے مدرسہ اربیا رہینیاں ہے گا اچھی بولو ہڑی بول دیو ہے نہیں جیڑے کہنے ہے گا ہاتھ کھڑا کریں جیدہ ہاتھ میماؤں ہے ہمارا سمجھیں گا بلو اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اکھا تھوڑ کھل دیو اکھا تھوڑ کے بیٹھ میں جاتا اگلے ہاتھ چکے رات کے بیچے لگا ہے تو وہاں لے کھڑا ہی ہے خیر اللہ شوکت ہو کے نکلو جہاں پہلے نارے مارے ہی نا کافر کافر ہاں 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 تیزی ہوئی ہے کافر کافر شیعہ کافر اے دو بیٹھ شاک نہیں اے دو بیٹھ شاک نہیں بلکہ جیڑا اے دو بیٹھ شاک کرو گا خود کافر ہو جو گا تے سیرنا ہلا میں اے کہوں ہاں جیڑے پی لے ہیں وہ بھی نال دے ملدے جو دے اچھا مدرسہ ہے گا ایتھے ہوئی ایمان دارینا دسو اے مدرسہ چلدا رہنا چاہی دا یا بند ہونا چاہی دا اچھی بولو بس لو حضرت جی ہوں مدرسہ انشاءاللہ چلو تھوڑی دعا ہونی جائے دیا بزرگو میں پرکت دیواز سے قرآن مجید فرقان حمید دو جگہ دو اتنوں آیات مقدزہ کلاوکی کیا نہیں بیان میں شاید اکی کو آیت کروں گا دوسری آیت میں شاید میں چھڑا بھی نہ اور میں کوشش کروں گا جیڑی آیت میں پڑھی ہے نا وہ سارییں بیان کرتا ہوں لیکن ترتیب بار جیڑی گل میں آیت پہلا پڑھی ہے انہوں پہلا عرض کروں گا جیڑی دوسری نمبروں سے پڑھی ہے انہوں بانج عرض کروں گا اگر خسین دھاڑی توجہ رہی تے اوہی گل آجو گی نیتر برمیہ جیو جا ٹھوٹا نور پانی ہو جائے میرا کا مجانہ سمجھا ہے انہوں پیلا کیسے تمہید ہے اللہ کرے تن پشاک آجائے وہاں ہو شیطان بھی ہے ان موقعوں تو اٹھوں گا بھی اٹھو سنے ہوں اے جا توجہ ہوں اور پائیا کیا لاؤ ان کا کوئی یاری ہے یہ نوہ آجائیں مار رہے ہیں چھوڑ ہمیشہ چھوڑ ہوں گزارشے میں شرور کائنات فخر موجودہ تائدر مدینہ راہت العاشقین مراد المشتحقین سید الابلین والآخرین خاتم النبیین شفیل مذنبین آمنہ تردر یتین مزدللہ کا نور نظر شافی معاشر ساقی کوثر سب تخلیق کائنات جناب محمد مصطفی اچھی جڑا ہولی بولے یا شیعہ ہوگا تو یا شیعہ دا ارشتدار ہوگا ہاں پوتر کیکہ نا تو دو آرے ہیں میں انشاءاللہ شرور کائنات فخر موجودہ تائدر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ایک گل میرے ذہن میں آئی اُمہ تھاڑے گوشت گزار کرنا چاونا حال تقریح نہیں شروع کی تھی میں حضور اقتر صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے جس میں لے یہ ہو جاں مجمع ہوئے نا جتے اللہ دا ذکر ہوئے قرآن دا ذکر ہوئے مصطفیٰ دا ذکر خیر ہوئے اُس سے انسانی مخلوق ہی اُس ذکر نو سونے واسے نہیں ہوں دی بلکہ اللہ تعالیٰ ایک نوری مخلوق نو بھی سونے واسے تہیدے ہیں سونے ہوں جن دے تُسی آئے بیٹھے ہو نا جن دے حضرات میں شریف لے آئے بیٹھے ہو اے دے ناو تس پونا زیادہ اللہ دے فرشتے آئے بیٹھے ہیں گل میں اگلی سنانا جاؤنا جسے لے فاد ختم ہونا نا تُسی اپنے جوڑے سوالے میں ایک کپڑے کنجھنے میں جس طرح فکر ہونا ہے کہ کوئی چار پھائی لبے تو اُتھے میند کریئے تو سونیئے تُسی اُتھنا سے کپڑے جاہنا تو اچھی اُتھنا سے کپڑے جاہنا ہے تُسی احضرات نے اُتھ کے اپنے اپنے مقام اُتھے بستریں اُتھے چلے جانا ہے آج جاری نوری مخلوق آئی بیٹھئی ہے اللہ دے فرشتے آئے بیٹھے رہے ہیں انہوں نے بھی اُڈاری مارنی ہے انہوں نے بھی بیٹھ گئی تھی کہ اپنا جس طرح واد ختم ہونا انہوں نے بھی اُڈاری مارنی ہے انہوں نے بھی بستریں لبنے ہیں فرشتیاں نے بھی سنو ساٹھے بستریں اپنے کہامش ہونے ہیں چار پائیاں ہونی ہیں کہ اللہ دے نوری مخلوق فرشتیاں دے بستریں ایتھے نہیں ہونے بلکہ انہوں نے اُڈاری مار کے انہوں نے پہلا اجدام میرے نبی دا روزہ ہونا کہتے ہونا نبی دا روزہ سنو جدو پیمبر دے روزے دے کوڑ پہنچے نا انہوں نے جا کے سلام ہو صلاة و سلام پڑھنا ہے میرے پیمبر نے جواب دے کے پوچھنا ہے فرشتیاں اج کتوں آئے ہو کتی اے نا فرشتیاں نے جواب دینا کہ یا اللہ آج دین پر شریف پر جٹو بارا اس مقام دے مدرسہ عربیہ رہینیہ دے اندر مخلوقات اللہ اللہ ایک بندہ مارا یا غریب جیا اوہ بات کردہ تھی اچھی بیٹھے اُتھے سن کے انہ دا ذکر سن کے آئے ہیں اوہ تیرا ذکر کردہ تھی تیرے خدا تا ذکر کردہ تھی آجی پہ میرے کو ٹیپ رکاڑا اینا ٹیپ رکاڑا دے اندر میری آواز بند ہو دیئے لیکن جویں فرشتے سانوں نے نہ نظر ہوں گے اوہ اللہ نے اُنا پول بھی ٹیپ رکاڑا دکھنی ہیں اور اوہ ٹیپ رکاڑا بھی سانوں نظر نہیں ہوں گیا جویں فرشتے نظر نہیں ہوں گے انہوں نے ٹیپ رکاڑا نظر نہیں ہوں گیا اے ٹیپ رکاڑا دے اندر آواز بند دیئے لیکن اوہ ٹیپ رکاڑا دے اندر سا دی ہر حرکت بند ہو نہیں ہے کوئی ہلیا اوہ بھی آیا نا کوئی کس نے اک چمکی اوہ بھی آیا نا کس نے مو اڈیا اوہ بھی آیا نا کہ کس نے سلام علیکم دا جواب تو اوہ بھی آیا نا یعنی جویں حرکت کروں گے اوہ ٹیپاں میں پر ہو جانیاں اور انہوں نے اینا اک جواب دیو کہ نبی دے کور خرشتیاں دیری لے جا کے بند کرنی نہیں دیری تکھول دی نہیں پھر یا نبی اللہ آکام کر دے سنا ساڑھی دیری نبی دے کور چنگی جانی چاہی دیا کہ پیڑی؟ نبی دے کور اچھی بولو یار جیڑے کینیا پھر نبی دے کور ساڑھی دیری چنگی جانی چاہی دیا ہتھ کھڑے کر کے خدا نگواب بنا دیو نعرہ تکبیر سنیو خون سنو گل میں وڈا مولوی نہیں ہتھ کھڑے کر کے کہنا تو سیرہ کھڑے گلت میں جائے لگے میں گل لگا جائے لگتی میں وڈا مولوی نہیں میں مناظر بھی نہیں البتہ میں مولویاں کے جوڑے کچھ دن سدھے کیتے ہیں تو اونا جوڑے ہیں کے سدھے کرم بھی برکت ہے اے نا بزرگاندہ اللہ کے ولیانی دعا ہے میرے واسے کہ میں تھاڑے متھے لگن دے کابل ہو لیاں نہیں میرے پلے ہے ہوں کچھ نہیں پر میں اس واسے گل کہتی ہے میں جو دو بھی واس کرتا نا تے میں سہارا لے بغیر واس کر سکتا نہیں مولویاں کے لندہ سہارا ہوگا تے بڑی بڑی شہمالا سہارا ہوگا انہوں سہارا کے شہدی پر میں تے برابو بغیر بساکھیاں تو چل نہیں سکتا بغیر سہارے تو میں چل نہیں سکتا تے لہذا میں تے لما دا سہارا تے اے 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 جدو میں سہارا لینے نا تو تو انہوں بھی کچھ ہل جل کرنی پہنی ہیں ہن تجھے سوہ گئے پی یہ پتنی کادہ سہارا لوگ کا تے سانوں ہل جل کی کرنی پڑی ہیں زیادہ تکلیف نہیں ہوں دی ناجر سہارے لینے ایک خدادہ سہارہ دو جا مصطفیٰہ ایک خدادہ سہارہ دو جا مصطفیٰہ دو جا سہارہ پھر ایجر سنی خدادہ سہارہ مصطفیٰہ سہارہ جو تو اتے خدا ہوئے تھلے مصطفیٰ ہوئے جڑا خدا اور مصطفیٰ درمیان آجائے ان بے کسی شایدہ سکر ہوئے گا اچھی بولو خدادہ سہارہ لینہ میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں گا مصطفیٰہ دا سہارہ لماں گا پھر میں بار بار پیمبردہ نام لماں گا پھر توانیوں جو لگا نہیں پہنی ہیں جو تو میں خدادہ قرآن پڑھا پھر تسی ایک لفظ کہنا جو تو مصطفیٰہ دا نام لماں تسی ایک لفظ کہنا جو تو قرآن دا میں پڑھا قرآن پڑھا تسی لفظ کہنا سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ پھر اچھی جو تو قرآن ختم ہوئے آیت ختم ہوئے تے کی کہنا ہے سبحان اللہ اے دیناس انہوں کو فیدہ ہوں گا اے فیدہ میں نہیں دستا اے آمنہ دے درر یتیم دلہ دے نور نظر نے دستیا فیدہ اے ہوئے گا کہ جسے لے بندہ آکھے گا سبحان اللہ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ مصطفیٰ میں نے تیری ظلفا بھی قسم رب کہندہ ہے سونیا میں نے تیری ظلفا بھی قسم جدو تیرا امتی میرا قرآن سن کے میرا ذکر سن کے تیرا ذکر سن کے اوہ خوش ہو کہ آکھے گا سبحان اللہ تو اوہ سے بھیلے اوہ دی حال سبحان اللہ دی آواز ختم نہیں ہوئے گی میں انہا دے جمن بھیلے کہ جیڑا میں انہا نو جنت دا ٹوڑا علاق کیتا اس جنت دے ٹوڑے دے اندر جسے لے سبحان اللہ اکھنگے ایک ایسا درخت پیدا کر دوں گا اس درخت دیاں جڑاں سونے اور چاندی دیاں ہونگیاں فرمایا کہ پتے ہو دے زمردے ہونگے اور سونیاں اتنی ہے لمبی چوڑی ہو دی چھتری ہوئے گی کہ اگر کوئی آدمی عربی نسل پھوڑتے بیٹھ کے اس کوڑے نو سرپڑ دھنا دے اور اوہ کوڑا پانچ سو سال دوڑ دا رہے پانچ سو سال وہ مرہ پانچ سو سال مک جانگے کوڑا تھک جائے گا پر سبحان اللہ کہننا جنہ میں درخت پیدا کروں گا اوہ دی چھتری ختم نہیں ہوئے گی خون جس میں لے اللہ دا قرآن پڑھنا دیکھی یا کھنا اوچھی بول خون اید ویسیرا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر دوڑ میرے خدا نے میرے نبی نے پتیا سونیا کہ جی تُو تے امت بھی خاطر رات بھی رو رہے ہیں غارہ بھی جا کے مسجدہ بھی جا کے سفر بھی حضر بھی جا کے اس امت بھی خاطر رونا ہے کہ رو رو کے جھڑڑ ہونا کہ تینوں بڑی محبت ہے لنا میرے نبی نے فرمایا سنوے ہوں حالانکہ میرے نبی نے سانوے پچھے ہی تو پچھے تھا نبی نے سادھوں تے اعتماد کر کے میرے اللہ نے اس گلدہ جواب دیتا یا اللہ میں قوائی دینا کہ جی میں نے امتنا محبت ہے تو امتنا بھی میرے نال ہے گی ہے کہ نہیں اچھی بول خدا نے فرمایا محبوبہ تینوں تے محبت ہے گی میں نے پتا ہے تے امتنا کمیں ہیں کہ یا اللہ جسے لے میں نے محبت ہے تے امتنا بھی میرے نال محبت ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے محبت ہے پتہ لگنا چاہیے تھا کہ واقعی سونے آ اور تیرنا محبت کر دینے یا اللہ تے امتنا بھی میرے نال محبت ہے تے امتنا بھی میرے نال محبت ہے میرے اللہ نے فرمایا محبوبہ ان رکھے دیں پھر ایک گل کے رکھے دیں کہ جسے لے تیرا نام نامی اسم گرامی سن زبان کے لفظ سن محمد کہ تے لکھویا ویکھا نا یا کہ تے پڑھن تے اسے لے گنگے نہ بڑھن تیرا نام سن کہ آشک تیرا ترب کے زبان میں چوا کے صل اللہ علیہ وسلم میرے پیمبر نے آج سنی مسئلہ میرے پیمبر نے عرض کی تھی کہ یا اللہ میرا امتی میرا عاشق میرا نام سن کے تڑپے گا اور آنکھے گا صل اللہ یا اللہ اے 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 کوریا جیان ہو تو کچھ انام بھی دینے گا اللہ نے فرمایا محبوبہ میں تینلو بیکھنا ہے اے نا دیا شکلہ نہیں بیکھنی ہے جو میں کہہ دینا سیانے کتیار تیری شرم نہیں تیرے سائن بھی شرم ہے محبوبہ اے اس قابل نہیں کہ میں رحمت ہی نگاہ دیکھا محمد تریہا زلفاندہ صدقہ ہے اللہ سنی توجہنا محبوبہ تریہا زلفاندہ صدقہ میں انعام دیوانگا اے نا آکھیں جو تو تیرا نام آکھے تے تڑپ کے سلاللہ 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 جسے لے تڑپ کے آکھے گا سلاللہ سونیا تریہا زلفاندی قسم نہ قصوے لے کے نہ پیار کرنگا اے دے نام آمال سلاللہ اور دے دس کنا آتا ہاتھ مانگا کندے پوچھی بول بہت بہت چلی مہ پہ جان ہجنو تر تینیو کی لے جانے کی طرح روڑا رہے سونے ہوں فمان آبوبہ کہ جسے لے آکھیں گے سلاللہ علیہ وسلم تے کنے کھڑا مٹا ہوا گا کچھ بولو سونے ہوں میرے نبی دی محبت نبی چپ کر گیا اللہ نے فرمایا سونے ہاں چپ کیوں کر گیا خوش نہیں ہویا وہ نے اکو بار ہی آکھیا سلاللہ ہو تے سونے ہاں میں او دے بدلے دے اندر انہ دے دس گناہ مٹا چھتے خوش نہیں ہویا نبی آکن لگا یا اللہ میں خوش کیوں نہ ہوں بر ٹبر کمرہ آیا ہے انہوں نہ لے گی دا چاہے دے نہ اتر گئی دا تے یا اللہ توں خدا ہے میں مصطفیٰ ہے تے سونے ہاں امت جو میری ہے پھر کمرے جائیں پھر باگ صرف تاسی کناہ تاہرے سونے ہاں کی کران اگر یا اللہ کوئی ہاں بھی دے نہ رب جو آتو خدا جو آتو ہے فرماہ سونے اے تیرے جوڑیاں دا صدقہ اے اکواری آکھل سل اللہ سونے ہاں تیرے جوڑیاں دا صدقہ میں دس گناہ چاہتا مانگا تے دس لیکیاں لکھتا مانگا کی لکھاں گا اچھی بول تے درو شریف کی نیواری پڑیا ایک نیواری پڑھ کے دس گناہ کو حلوے ہیں تے دس نیکیاں لے 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 شنی سونے ہاں اور راضی ہیں دس گناہ ٹاپتے تے دس نیکیاں لکھتا دیا نبی کہنے لکھا یا اللہ میں تے راضی راضی ہیں پر گالے اگی ہے پہ تُو خدا ہے میں مصطفیٰ ہیں ایک کمڑا ٹپر میرے پاس پہے سونے ہاں ربا انہام ہور دے دے اور سونی میرے نبی نے کہ میں چگڑے کر کر کے ساڑھے کمڑے آواز سے نام لائے اللہ نے فرمایا مابوبا سون ایک باری کہیں صل اللہ کوئی آنکھو دے صحیح فما تیری زلفابی قسم دس گناہ ٹاوانگا دس نیکیاں لکھنگا تے دس سرجے فشتو چکے ارشتے پہنچا دا ہور سونی جدو قرآن سوننا عوضوں کی کہنا اچھی دور یار تُس ہی خوالی کہن دیو نا سبحان اللہ منو شاکر بھائی اندیا بھی کہتے شیعان دا اثر پہ نہیں ہو گیا جدو قرآن سوننا عوضوں کی کہنا جدو نبی دا نام عوضوں کی کہنا لہوڑ اے میں دو سہارے لینے ہیں قرآن سننا جہاں نبی دا نام لگوں گا تے سوان اللہ تکلیب ہونی ہے جدو قرآن پڑھنا تے عوضوں کی کہنا جدو نبی دا نام عوضوں کی کہنا لہوڑ سنوں گا ہور راہ سدہ ہویا ہور سنے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ توجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ قل انکو تم تحبون اللہ فاتبعونی یعببکم اللہ یاغفر لکم جنوبکم واللہ غفور الرحیم میرے آساتیہ میرے اللہ نے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ نے بڑے پیاری انداز اندر بڑی محبت دینا بڑے پیار پرے لفظیں دینا میرے خدا نے مصطفیٰ نو بلایا بلا کے تورمایا محبوبہ ودوہ بکڑے والے واللالظلفان والے سونیاں ظلفان والیا بانکیاں چالنا والیا اے در سونی میرا خدا پکار پکار کے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحی جی اے سبحی جی میرے بنا میں بڑا خطرناک مولی ہوں سچی بات اوہ بچہ تو نے بچہ نہیں تیری گھٹ پرداری ہے میرے بڑی ہے اوہ بیٹا بیجا تو کارٹن بنے ہیں کھونڈے ہو پیار پڑھا پڑھا رہی ہے سرلچر چھوٹ دو ودعا مکھڑے والے والیل ظلفان والے بانکیاں چالان والے محبوب نو خداوند قدل برمانے نے سوڑیاں میری گل سن جی علاو العالمین فا مایا اپنے کمڑے ٹبرنوں ایک گالتے پوچھ کے میں نو دا اپنے کمڑے ٹبرنوں اس امتنوں ایک گالتے پوچھ کے میں نو دا اور لوگو خدا نے مصطفیٰ نو فرم درمیان بیٹھے واستہ بنا لیا انہ کمڑیانوں ایک گالتے پوچھ زونیاں اللہ تبارو تعالیٰ دے لڑ لے پہیمبہ نے پوچھیا یا اللہ کیڑی گال میں انہوں نے پوچھا میں نو داز فا مایا ماں بوبا ایک گال انہوں پوچھ دے ایک گال پوچھ دے کہ مولا کی ہمار انہوں پوچھ آسونی یا اللہ کی پوچھا ہمار انہ کونڑیانوں پوچھ کہ میں انہوں محبت کرا میں انہوں پیار کرا میں انہوں دے بگڑیوے کم دروس کرا میں انہوں یہاں بگڑیویاں تقدیران دروس کرا میں بے اولاد یا نو اولاد دے میں بے روزگار نو روزی دے ماں محبوبا میں انہوں پیار کرا یا نا کرا کملی والیاں انہوں پوچھ کہتا سے اور لوگوں ذرا توجہ دیا گئے میرا کملی والے نے سانو پوچھیا اچھی بول سانو پوچھیا نہیں ایک اللہ ہو رہی یا نے کملی والے یا دے خدا دے میرے کملی والے خلمایا اللہ امت تے قدو اونی امت تے قدو تک اونی رہنی تے تُو پیدی رہنی پر میرے اللہ میں گواہی دینا میں تنگل کے میں یا اللہ میرا امت مر جائے گا پر اس چیز ضرور پسند کرے گا کہ اللہ میرے محبت کرے اللہ میرے پیار کرے اللہ میرے بگڑے کم درست کرے اللہ میں روزی دے اللہ میرے چاروں بار درست کرے یا اللہ میرا امت ہو کہ اونی ضرور اس گل بھی خوش پیدا کرے گا اونی ضرور چاہے گا میرے اللہ نے فرمایا مابوبہ اوے گل نہیں سوڑیا تُو بول بول کے کہہ رہے ہیں میں تنہوں آکھے آکھے کہ اینہوں کچھ کے دس میرے پیمبہ نے بھائیا رب جیرے سامنے میں اینہوں پچھ لما گا جیرے آج تو چودہ سو سال بعد آنے ہیں یا اللہ میں اون انہوں کی میں پچھا یا اللہ میں ایک بات نہ کہنا ہو میرا عمت مر جائے گا یا اللہ اس قلدہ تقاضہ ضرور کرے گا پسند کرے گا اللہ میرے محبت کرے اللہ میرے پیار کرے اللہ میرے بگنی تقدیر درست کرے اور ساتھی آج مزافہ تے بہاول نگر دے رہ نو آج میرے نبی نے جڑی اللہ تعالی یہاں ساتھی شہاد دی وہ شہاد سچی دی یا چھوڑی دی پھر تُسی دسو اللہ ساتھ پیار کرے کہ نہ اچھی اللہ ساتھ بگنی وے کم درست کرے کہ نہ اللہ ساتھ بے روزگار روز دے کہ نہ اللہ ساتھ بیمار روز درست دے کہ نہ لوگ چھوڑو گل مجھ گئی یہ وعدہ ہے اللہ کرے ساتھ پیار اچھی بولو جڑے کہنے اللہ ساتھ پیار کر حق کھڑے کر کے خدا انگوا بنو نعرہ تقبیر لاؤ سنی بس بس سوفی جی کھڑا در مجھ کھڑے یا توجہ گل لپڑ گئی اللہ 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 شہاد دے کہ یا اللہ میری امت بسند کر دی اللہ سندہ پیار اچھی اللہ سندہ پیار اللہ سندہ محبت سنو میرے رب نے آ کے آ میرے محبوب کہ جی اے تیرا میرا باد جی میں تُو شہاد دیتی امت دی کہ امت چون دی اللہ سندہ پیار تُو کہنا نبی نے فرمایا کہ ہاں فرمایا گل سن میں چیر نہ وعدہ کر رب نے نبی نہ وعدہ کر لیا رب نے فرمایا محبوبہ تُو گواہ ہو جا او لوگ سنی دو پندی پریل بھی اہل حدیث توجہ نہ سنی چٹو گھلو جھانو عوانو ماتشو میلیو برہیو مسلمانو پیڑو شہر میرے تیمبر نے رب نے غلط کہہ دیتی پھر رب نے وعدہ کر لیا سونے اگر تُو کہنا نا تیمبر اللہ محبوبت کر میں انہوں پیار کر دا میں انہوں محبوبت کر گا میں انہوں دے کم دروست کر گا میں بے اولاد دیوانگا میں بے روزگار دیوانگا میں انہوں ہر پٹھا کم سدھا کر گا پر سونے میردہ ایک وعد آ کر کیا میں انہوں دے لکھا کم کر گا میں انہوں دے اچھی لکھا کم کر گا تے میرا ایک در میرا اچھی بولو میرا رب نے آتیا میرے کھول لکھ منوار تے میری میری ایک سودہ سستا یا مہنگا اچھی بولو اچھی رب کوڑوں اپنے مطالبے لکھا منوارنے رب ساڑھے کوڑوں منوارنے ایک اچھی اکوی بنی ہے پھٹے مو ہے کھنی اچھی بولو اپنے مو اچھے وجد نہیں کھنی سونے رب نے ساڑھے لکھ مطالبے منوارنے مستفاد نال رب نے وعد کی تا رب نے فرمایا میرا چکو کم کر کو کیا سنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تم تحبون اللہ ما بوبارن پوچھ دے کہ اللہ انہا محبت کرے یا نہ کرے میرے کملی وال نے فرمایا اللہ کرے اللہ نے فرمایا کہ انہوں کہہ دے اے میرے کل لکھا مطالبے منوان کہ میری کل مان مولا کی منوان جو نا فرمایا کہ فت بی اون اون لوگو فت بی اون مولا کی ترجمہ فرمایا سارے جگنوں رشتے توڑن پہ مصطفی تیرے نا سارے جگنوں رشتے اچھی تیرے نا کمی والے نا رشتہ جوڑ مائے مادم با جیدہ رشتہ تیر نا جڑ گیا اور میرے لکھ منوان رشتہ تیر نا جڑیا تیر میرے امید نہ رکھ ہون منو دستو توجہ راب نبی دن محبت محبت یا پی گا پی تا کہ نبی دن آسی چھوڑ جائیے ساتھ دگر کم تھو جائیں پر بردگار آلم نے فرمایا او لوگوں میرے نبی نہ جوڑ مہد ایک کوئی طریقہ ایک طریقہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بچو ما آتا کم الرسول فا حضور دنیا من دے پانے نامن اگر سوچوں گا کہ رب میریا بگڑی تقدیر آدھ دگرے پھر نبی دا آخہ تنو من نبی دا آخہ من نبی گا وما یا وما نہا تم ان فالت ہوں اور جتو تنو نبی لو کے جتو تنو سونا اچھی بول اچھو رکنا ملک دیا نمبر دارہ اچھو رکنا پھوے گا دو بندیا رکنا پھوے گا بری لی رکنا پھوے گا شیع رکنا پھوے گا اہل حدیث رکنا پھوے گا ملک دیا صدرہ ملک دیا وزیرہ ملک دی سی ملک دیا ای سی جتو نبی روکے اچھو رکنا اچھی بول اچھو رکنا جیڑی گلدہ نبی آگر کرے اچھو سن رکنا جتو سونا روکے اچھو رکنا لے آہے سارے تین دا خلاصہ سارے تین دا خلاصہ آہے جتو نبی روکے اچھو رک جا جس گلدہ نبی آگر کرے اچھو کر تے جس گلدہ نبی آگر کرے تے تم آکھیں یار امانن گلدہ سچی کرنی چاہی دی پر امان تن بابا مال لی جی دین اور دنیا رکھ دی اوک کی تی تی جن جا تے چا مال نی پہن دی او سگا پیر اگر چا مال مار پھر اپنے آفنوں امت مسلم بے جو اکھوانا چھر دے چھر چھر تین نبی رکھ کے پھر تو اتھر رکھ نہیں پھر دوب مر تین اتھر رکھ 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 سن 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 آمنا عبداللہ نور نظر شافی معاشر ساقی کوثر سبب تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد ملتب اچی 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 سلاللہ علیہ وسلم ایدر ریگم اور ساتھی جنہ لوگا نے مکہ مکرمہ بھی زیارت کی تی انہ لوگا دے سامنے سے منظر آ جائے گا جنہ لوگا نے زیارت نہیں کی تی میں دعا کر دا کہ مولا اینا ساتھی انہ عمر میں تو پہلے پہلے بیت اللہ اور رسول اللہ بھی زیارت نصیب برما دے ایدر توجہ دیں آمن آدھ در یتیم عبداللہ دا نور نظر جناب محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اچھی دوبان رہا کہہ دے صل اللہ میرے آسافیہ مکہ مکرمہ دے اندر ایک محلہ ہے اس محلے دا نام محلہ جیاد آمن آدھ در یتیم محلہ جیاد چون دے دکھر آئے میرا تیمبر فرمارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا قرآن لوگو مصطفیٰ دی سبان لوگو محلہ جیاد دا میدان آمن آدھ در یتیم دل دل شافی معاشر ساتھ ایک او سو تخلی کے کائنات اس مقام تکڑے ایلان برمارے نے یا ایو انداد او لوگو اندانوں اندانوں رسول اللہ الیکم جمی آ لوگو میں اللہ دا رسول بن کے آیا اللہ دا رسول بن کے لوگو تم میں کہنا کون لا الہ اللہ اللہ تفلی ہوں لگو لگو موسیقی 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 اللہ میں امیاد رب وارے میں سے وہ بطا دی پوجہ کرتا ہے وہ بطا دی سیوہ کرتا ہے بلال بہتروں دیکھے آئے تھے کہنے لگا سونے ہاں یہ تجھ پہچان گئے ہو میں سونا معبوبہ میں بھی سب چھٹکے آگیاں حضور نے فرمایا اونکے میں آگیاں کہنے لگا جناب نے اعلانی کی تا کہ کی کہ جلد کے جنہیں لینے دے ہو کہ جناب نے نہیں فرمایا کملیوال نے فرمایا بلال صدقتہ تو سچ آگیاں میں اعلان کیتا ہے کہ تُو جلدر لے رہایاں اور سنوے لوگو بلال جلدر لے رہایاں کہنے لگے حضور جناب کا اعلان سنیاں تے میں عرض کرنایاں کہ میں غریب ہیں میں امیر نہیں میں سرمایہ دار نہیں میں مربیہ بھولا نہیں میں انتہائی غریب ہیں مابوبہ شف علیہ ذرا تک میں نے پہرہ وجہ جتی ہے نہیں شروع تے پگڑی ہے نہیں تے گلد پرطا بھی ہے نہیں پھٹیا پرطا پاکے آگیاں جناب کی محبت جناب تو تے اینہ اعتماد میں جا ساری سنیاں غلط ہو سکتی ہے محمد کی زبان کیوں نکلی ہے غلط ہے حضور نے فرمایا بلال میں نبی ہیں میری زبان میں تو غلط کر دے نکل سکتی نہیں میری زبان نہیں ہوں دی میری زبان پہ خدا بھی غلط ہوں دی ہے کہ میں جبھی غلط ہی ہے سچی غلط ہی ہے کہاں نبیہ سنیاں جبھی غلط ہی ہے تو سنلا پھر جناب نے فرمایا کہ میں جنت سے تقسیم کرتا ہے تو میں پوچھنا ہے اس جنت لینواز سے کنی پیسے سرک کرنے پہنگے کنی دولت لینی پہے گی کملی والیاں میں غریب ہیں مہا غریب میرے پاس دولت نہیں سنیاں انہی گل ہے وفا ہے وفا کی ہے اچھی بول کی ہے وفا ہے جیڑی گل میں کر لوں گا جیڑا بادہ کر لوں گا سونیاں ہو دیں جان دے دیں گا پر اس باد تو آسے پاس ہے میرے کملی وال نے فرمایا اے در سنی صاحبِ نبوت شفقتِ اندر آیا آپ نے فرمایا ہے اے اوہ بلال کے جی شفتِ اللہ جیڑا تک میں نے بھی کہ جسے نے حضور دولت کو کیا کملی والا نے اپنا شبت والا ہاتھ اے در بے کیا جی سجینا بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی حالت سرد و تزدہ اور آپ نے فرمایا بلال کہ تو امیہ دا غلام ہے امیہ دے بتانزی تو پوجہ کرتا ہے پر میں نے انہی گلدہ دے جسے لے تو میرا کلمہ پڑھیں گا کہ فیضر کہنا پڑھے گا لا الہا الا اللہ لا الہا لا الہا الا اللہ اللہ دی ضرب گرہ ایسے محروب ہیں ٹھیک چلہ کر کے محروب لا الہا لا الہا بل سنو اس کا اللہ پتہ نہیں جو تو کہنے دے ہو شیعہ کافر انہا زور لوں دے ہو انہا زور لوں دے ہو پھلے تو وضو بھی تو انہوں کو اس میں لے خیال بھی نہیں ہمرا جسے لے ایک کلمہ پڑھنا اس میں لے زور لوں گے ساشت اللہ کہ عرش تک خدا راضی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا اچھی بول لا الہا اللہ لا لا الہا اللہ اگر ایک کلمہ ہے تو حضور نے فرمایا کل سنے کیا کلمہ سے تن میں پڑھا دھوانگا پر تیرے میں نے ایک شرط پوری کا نہیں ہے حضور نے کہا کلمہ ہے وہ شرط میں نمتا سیو چھوڑے ہوں حضور نے فرمایا کہ شرط ٹکو شرط ہے ٹکو شرط ہے کہ کی کاتا جیلا میں پھر توڑ نبھاوی جیلا میں پھر توڑ نبھاوی تے پوریاں کری و بفاوی جیلا میں پھر توڑ نبھاوی تے پوریاں کری و بفاوی تے عشق نلیک نالامی پا میں داد لگے تُدھ تائیں اور پھلال کلمہ میں تنو بڑھونا ہے پر کلمہ پڑھ کے تنو یقین کرنا پہلے گا کہ آسمان دے پیدا تنوانا ہو خدا نا خدا ہے تے ہوئی مشکل کو شاہے مشکل کو شاہ دا نام کچی آتو اللہ مشکل کو شاہ دا نام آج ترواها دا نام کتر دینو والے دا نام کچی کہ جی مشکل کو شاہ دا نام تے ہوئی اکھنا پوی دا مشکل کو شاہ کچی بول مشکل کو شاہ آج تروا کتر دینو والا پہیاں دینو والا نفل اقصان دا مالک اور بلال کے جی تہنویں آکھنا پوی گا سجدنا بلا رضی اللہ تعالیٰ نوہ کرنا دے کملی والے آہ تو ایک وار یک وار نہ چاہنا ہے میں لاک وار ہی کہوں گا کہ مشکل کو شاہ اللہ حاج ترباہ اللہ خطر دینوارہ اللہ نفع نقصان کا مالک اللہ زمینہ سمانو پیدا کا نوارہ اللہ 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 باقی خیر صلی اللہ کملی والے نے فرمایا بلا رضی اللہ میں نے انہی گلدہ سے کہ یاری تبینہ کرنا لگائیں پر منودہ سے اوہ پھیکی کریں گا اوہ میاں جواب کی دینے گا کہنے لگا سونے ہاں یاری میں تیرے نال لہاں واتے کروں جسے لے ترین ایک تہیہ کر کے ترین سارے چکنان رشتے توڑ دتے پہ مصطفیٰ میں تیرے نال جوڑن واتے آیا کملی والے ہاں جوڑ گئی جسے لے پہ پھر دنیا دیکھے گی پھر فرش والے نہیں عرش والی بھی گواہی دیں گے میں اپنی جان ہوتے کھیل دوں گا کملی والے ہاں پڑھنا توڑنا توکہ نہیں کردہ حضور نے فرمایا پکا کے جی ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھلا پڑھلا بذرگانے دربارتی آئے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنیں میرے پیمبہ نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے سنیں ہاتھ نہ گو پڑھ دے ہاتھ اوچھی بولو ہاتھ ایزر ریکھو ہاتھ نبی دے تے چیرہ سے کتنا بلال دا ہاتھ نبی دے تے چیرہ بلال دا نبی نے انج پھڑ لیا جو دوں اپنی شکت والے ہتھانے دیچے سجنہ بلال دا چیرہ لیا تو حضور نے فرمائے بلال کہ جی شکت علیہ میری اکھا ہو جا کھا با جو دوں مریدیا اکھا پیم بیا اکھا دنا اٹیٹ ہویاں جو دوں مریدیا اکھا پیم بیا اکھا دنا ملیاں جس سے تو تابق ہوئی حضور نے فرمائے کہ بلال کہ جی پڑھ لا الہ چلنا پڑھا کے آپ نے سنمایا گل سن بلال کے جی اے اشیق امانت میرا اے اشیق امانت میرا کہ پورا توڑ نبھائیں ستوی تکار نہاری کولا کہ جانے مطا آزائیں کہاں نگا تو نے ہمیں پکا حضور نے فرمائے شکل لئیہ میں نکتا کھتے سئی جسے لے بلال دی نگا پیرہ مرشد ہوتے پئی کملی والے ہوتے کملی والے فرمایا رک پچھان او میری صورت رک پچھان او میری صورت تے بننا کشاویچ دلے دے رک پچھان او میری صورت تے بننا کشاویچ دلے دے یاریاں والے سخت کشالے تے یار نہ سو کے ملے دے لا الہ اوچھی یار لا الہ علم بلال کہ جی گل سن میں محمد گواہی دےنا کہ تیرے جگن اور رشتے ٹوٹ گئے پہ مصطفیٰ بنا اوچھی بول مصطفیٰ نا جوڑ گئے سنو کہ جی ہنے سونیں اور nich پکر جگن سپر بے چہوہے تے کلمہ زبان تے کارو بے چہوہے تے کلمہ زبان تے کارو بار کرے تے کلمہ زبان تے گاہ کانا گھل کرے تے کلمہ زبان تے اور والے نہ سنبھاڑے تے کلمہ زبان تے دلال اس کل میں بھی خاضر اپنا تانمانستان وقف کر دے میری دعائے خدا تعلق دنیا وچھ بھی رہنگ لاؤے اور آخرت وچھ بھی رہنگ لاؤے گا اور دنیا ویکے گی کہنے لگے کملی والے اب دعا توڑی ہو گئی کہ میں انہوں نے چھلے آتے میں انہوں نے چھٹی دیو آتا نے فرمایا جات انہوں نے چھٹی ہے پر اس گلدہ پکتا رہی اور میرے آسافیہ توجہ دیں سارے جگن اور رشتے توڑ کے مصطفیٰ دے ناگ جوڑ کے کملی والے دے دستے بیعت ہوگے امیہ دے کار چلا گیا امیہ دے بیعت رب وارے دے جا کے جا کے بیگتا ہے کسے دے سامنے لڈو پہنے کسے دے سامنے جلیبیاں پہنے چک چک کے بتا دے مون لاؤں گا بتا تے کھانی سر دے انہوں نے مارتا تے پردہ کہنے لگا ظالموں تو انہوں خدا بنایا تو انہوں مصطفیٰ مصطفیٰ نے میرے مصطفیٰ نے پھاڑی چیزی دیئے اور ظالموں توسے بھی چھوٹے فاٹا منہ والا بھی چھوٹا میرا پین سچا میرا خدا سچا میرا مصطفیٰ سچا لا الہ الا اللہ لا الہ او میرے آساتھیا سربا جو لگا لان جس لئے رب وارے رجبیٹ کے سجنہ بیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ دیا مصطفیٰ دا سوریہ کلمہ یاد گیتا سی آئی تھی ریپوٹرہ نے سنیا سن کے جا کے دسیا امیہ نے جا کے لگا امیہ تیرا بیڑا گھر کو ہو گیا سنتے بچوندہ سیا کہ محمدی تاریخ میرے رب وارے وچھنا آگئے پر ظالمہ اور صرف ایک در رب وارے وچھ کی ہویا بیا علیہ محمد نے پتہ نہیں پہنچیا کہ نہیں پہنچیا پر محمدی تاریخوں سے پہنچی ہوئی ہے اوہ امیہ پریشان ہویا اپنے ساتھیاں انہار لے کے جس نے دروازہ اٹھتے آیا سنیں دروازہ اٹھتے آگے کان لوں گا اندروں آباز ہوں اللہ اللہ محمد رسول اللہ کہنگا دروازہ توڑ دیو دروازہ توڑا ہے اگر گیا جلال بلال بس اگر گیا سجدنا بلال نے چوگڑی ماری ہوئی ہے تو چوگڑی مار کے مستی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ لا جہاں اور ہی پڑے نا تو یقین کرنا منشات پہن دی ہے پھر انہیں شیعہ نا جوٹا کرتا ہے کوئی دیکھیں کافر کافر شیعہ کافر ہے تو جہاں چلمہ ہولی پڑتا ہے میں انہوں کی آنکھا لا الہ لا الہ لا الہ دھونو ساڈی مبار دیے جو انہوں نے جھوٹا کر لاؤ تو چاوہ مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشن نو اپنا لاؤ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ دلال چنے ہو کوئی جاکھوں لیا ہے شر تو بالہ تو پھڑ کے نا سکرنا بلال دے اے ہلایا ہلا کے کہنے لگا بلال اور تیمی پتہ نہیں تیرا خسم شروع تے کھڑا ہے تے آوازہ مار دا ہے تو تک سمسل ہوں دا ہس پہاں کہنے لگا ہوں میری خسم دی ڈیوٹی ادا کر لیا تھا کہنے لگا خسم دی ڈیوٹی اور تیرا خسم ہے کہنے لگا میرا خسم کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارکالذی بیدی الملک اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوڑ بیٹھا ہے مصطفان آرشتے اچھی بول مصطفان آرشتہ کہنے لگا مصطفان آرشتہ کہنے لگا مصطفان آرشتہ کہنے لگے ہاں کہنے لگے میں انہوں پیر پھڑ لیا پیر کی کی تا ہے کہ میں اپنا پیر بھنا لیا پیر اوہ میرے پیر تا نام امیہ سنلا کی یہ کہنے لگے ہاں اسم محمد اچھی اسم محمد امیہ نے اونگلی موجھ لے لئی تیسے جنہاں بھی لاز تڑکے بھولے کہنے لگا پریشان کی ہو گیاں میں تنوں تسا محمدہ کرنے لگا کہنے لگا کنہ سونا نام اے محمد دا اس نابیہ ریسا تون کرے سبحان اللہ حولی کیا گئے اوہ میں نہیں چونڈا تو ہم سواب کو رل دے سنیا نا خوڑی آخر کنہ سونا نام اے محمد دا اس نابیہ ریسا کون کرے کنہ سونا نام محمد دا اس نابیہ ریسا کون کرے سارے جگتے سایا اوہ رحمت دا اس چھا دیا ریسا کون کرے سارے جگتے سایا اوہ رحمت دا اس چھا دیا ریسا کون کرے اوہ مئیہ نے مومی جنہیں لے لے کہنے لگا کہ سامل ہو گیا ہے دو سجنہ دلان سن پہ کہنے لگا اوہ مئیہ میں پاگلی ہویا بلکہ تنوں گلد نہ آگا کہنے لگا بھاج حلیمہ مائی دا اوہ جنے چکیا محبوب خودائی دا بھاج حلیمہ مائی دا اوہ جنے چکیا محبوب خودائی دا اوہ جنے چمیہ آبالی یہ قوصر نوں اس مادیا ریسا کون کرے اور جنہیں چنیاں والی ہی ہے کوثر نوں اس مادیاں ریسا کانے کرے کہنے لگا بلال کہنے لگا تنکی ہو گیا کہنے لگا میں سارے جگنہوں سے توڑ بٹا سے مصطفیٰ بن آجور بٹا میں بھی پیر پڑھ لیا ہے کہنے لگا کہ آپ پیر رکھے کیڑے کہ بابا پیر بابا لاد بابا عزا بابا حبل بابا ود بابا منات بابا یعوس بابا یعوب بابا نصر اوہ کرنے لگا گر سنے اے بابے میں نہ کسے بابے نومن روا سے تیار نہیں میں سارے یہاں بابے آنوں میں طلاق دے بیٹھا ہے میں سارے جگنہ رشتے توڑ بیٹھا ہے کہ میں اپنے پیر دے نار رشتے کہنے لگا تیرا پیر کون ہے کہنے لگا آم تیرا پیر دسا گیا کہنے لگا آکھن لوں تے سب جگ سونا پہ آکھن لوں تے سب جگ سونا پر میرے پیر جہا نہ کوئی آکھن لوں تے سب جگ سونا تے پر میرے پیر جہا نہ کوئی جس دنین رسیلے دیکھ گے کول خلقت کملی ہوئی جس دنین رسیلے دیکھ گے کول خلقت کملی ہوئی او میہ حسن یوسف او دا ات کوئی جلوا جنو بیکھ جلے خاموئی اوہ جس نور دیا اوہ پیر میرے انہیں انہوں کدھرے ملے نہ ڈھوئی کہنے لگا تو اپنے پیرنو بیچیا کہنے لگا میں پیرنو بیچیا نہیں مادہ پیرنو جبیاں پاکے آیاں سے پیرنو چمکے آیاں کہنے لگا تو کہ مردنو رات سے کہنے لگا کہ میں دنگ ساں آگے حسن عدیدہ کندل کندل زلف عدیدہ کندل کندل کے عاشق دا دل دولے زلف عدیدہ اوہ کندل کندل عاشق دا دل دولے حسن عدیدہ میں صفت کیا تھا اوہے کافر کلمہ بولے لا الہا لا الہا امیہ حیران ہو گیا کہنے لگاو یار تو اکھے پاگل ہو گیاں کہنے لگاو امیہ جب میں پاگل ہو گیاں تو میں تین ہوں ہی کہنا تم ہی پاگل ہو جاں سارے جگ نہ رشتے توڑ دے کہ میرے پیر دے نہ رشتے جھوڑ دے کہ جب میرے پیر نہ رشتہ جھوڑ جائے گا بیاں پھر فرش بھی فرش بھی تیرا پھر عرش بھی تیرا کہ خدا نے آکیا کہ محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں کہنے لگا گل سون کہ جی امیہ اپنا روگ لگا چاڑے میں کہنے لگا اوئے بیلال سجدنا بیلال نوں اندروں پاؤں پاؤں پھڑ کے تیراب باڑے تو بار ترہو لیا بار ترہو کے تیر بار لیاں کہنے لگا بیلال تینوں میں دوستا فت رک لیا محمد فت رک لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد رو چھڑ دے سجدنا بیلال کہنے لگے اور جو ہے کیا کیا میں نبی رو چھڑ دے کہنے ہاں کہنے لگا تینوں چھڑیا تیرے بڑے رو چھڑیا تیرے مذنوں چھڑیا تیرے تینوں چھڑیا تیرے دینوں چھڑیا ظالمات تنی چھڑیا میرے انگ انگوں زبا کر دے میرے پردے 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 بچوں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبان لا الہ اللہ بھی عبادہ نکل گیاں نہ اپنی جانتے سجدہ پر مصطفیٰ صاحب کہنے لگا بے گل چون فر مرنے واسے تیار ہو جاں کہنے لگا کی کریں گا کہنے لگا میں تریاں ہڈیاں بکھیر دیاں گا کہنے لگا روب نہ دے روب نہ دے اپنی طوردہ پر میرا ایمار سوڑا گل سوڑا امیہ میں باہ کھڑی کر گئے کہنے میں سارے جگنہ و رشتے توڑ بیٹھا ہے کہ مصطفیٰ نا اچھی بول مصطفیٰ نا ہون میں مرتے سکتا ہوں پر نبی دا ساتھ ہے میں چودنی سدی دا عاشق نہیں ہوں آیا نبی جی پیارا میں قربان جان نہیں ہاں تو جے کہ نبی مسید سدے پھر ملتان جان نہیں ہاں میں پوچھنا ہوں سادہ نبی نہ پیار پکا کچھا اچھی بولو اچھی پکا نا پوچھ کے میں کسے آر اپنے آنکھے ہیں تیری کچھے ہیں اوہے مت مار ہوئیں توں کچھا تیرا یار کچھا تیری کچھے ہیں اوہے مت مار ہوئیں پکا یار تیرا اے وفادار جیرا تیری کچھے کچھے گھڑے نو جس نے ہائی ہاتھ پایا کچھے گھڑے نو جس نے ہائی ہاتھ پایا موئی ٹوبو بچکار نا پار ہوئیں عبراہیم نے پکے ڈالڈ پڑیا بیک کی میں اونار گلزار ہوئی دو سو پکے ہو جائے کچھے اچھی بول چھوڑی سیدنا بلالو پچھے آمیہ نے فاطروں کے لئے محمد نبی نو چھڑ تیار مرنے واسے تیار ہو جائے اے نو نبی نو چھڑنا چاہیے تھے مرنے واسے تیار ہونا چاہیے تھے اچھی بولو سیدنا بلال کہنے لگے اوہ مئیہ یہ وہ نشہ نہیں جسے کرشی اتار دے میرا ایمان سن کہنے لگے جی کہنے لگا جان جاوے باہ میں گھر لٹ جاوے جان جاوے باہ میں گھر لٹ جاوے نہ کد نہ اس نو چھوڑا جان جاوے باہ میں گھر لٹ جاوے میں کد نہ اس نو چھوڑا رب نہ کرے میں دو سخ جاوہا کہ جیار بلو مکموڑا اوہ مئیہ تو میرا امتحار لیانا چاہنا ہے سیاہ ادھر آ پیارے انہر آزمائیں ادھر آ پیارے انہر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں ہاں ملدسو سگیدنا بلال نو ایتے ڈک جانا چاہیے تھا یا ماں بھی مانکھے توبہ کرنی چاہیے تھے اوچھی بولو اور اوچھی سنے ہو پھر سگیدنا بلال نو ایتے ڈک جانا چاہیے تھا میں توانو پوچھنا اگر نبی توانو پوچھے ساتھیوں میرے محقوں میں توانو پوچھنا ہے اگر توانو پوچھے ہوتا تو زیڑا آزمائش دا آگیا تسی شجیدنا بلال دی طرح ڈک جاؤں گے یا چھڑ جاؤں گے اوچھی بولو جیڑے کندھنے ڈک جاؤں گے حق کرے کتے خدا نو جباہ بڑھاؤ نارا ہے سکبیر نارا ہے اے قرآن سچا یا چھو سا سچا تسی بولو سچا 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 جیڑا بندہ قرآن نو سچا منگا او مسلمان اوہو مسلم اوچھی بولو اوہو مسلم ایتے کو اے ہویا آوی بیٹھا جیڑا قرآن نو سچا نہیں منگا اوچھی بولو سارے منگے نے آنکھوں کے ایسی سارے منگے آپ کرے کر کے خدا نو جوا قرآن اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن پھوڑ سُڑا اے ساڑے چھوڑ کافر کافر شیعہ کافر کہن دے ہیں کہ نہیں کہن دے ڈڑ کیوں کہہ کہن دے ہیں نا کیوں کہن دے ہیں پھوڑ مدتا لو دو سادہ ایمان ہے جیڑا قرآن نو سچا نہیں مندہو جتہ کافر وہ کون ہے ملک دا شیعہ اس قرآن نو سچا نہیں مندہو کہیں شور کے دنے بھی شیعہ اس وقت سے کافرنے ہیں جیڑا قرآن نو نہیں مندہو اچھی بولو اچھی بولو کافر سنو جیڑا قرآن تھی صداقتوں نو مندہو اچھی بولو ہوتے لے کے ہوتے ہو پھوڑ اچھی قرآن سچا قرآن میں سفارش کرنی ہے کرنی ہے سفارش قیامت دے کرنی ہے قبر دے کرنی ہے جیڑا ایمان ہے قرآن میں سفارش کرنی ہے جیڑا حق کرنی ہے قرآن میں سفارش 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 کرنی ہے آج جلتا ہے سنکار میری تحفیل دار دیوں نا تحفیل دار کو کوئی کم کروانا ہوئے نا تو جاتا کہ انہوں سلام علیکم لے کی تھی جاوے تو وہ مطل نہیں لوں گا پھر قرآن نے سفارش کرنی ہے تو مرنا بھی ہے گا کہ نہیں بولو مرنا پھر مرنے تو بعد پیوہ نے سفارش کرنی ہے مولوی نے کرنی ہے پھر کون سفارش کرنی ہے اچھی بول قرآن سفارش کرنی ہے جس قرآن تکے اتھی مارے رہے ہیں پھر قرآن کی مسیطہ میں کی رہے ہیں ساڑھے مکھے نہ لگی ہے یہی ہے ناکسونا جہرہ بلدہ دا ایمان ہے کہ قرآن نے سفارش کرنی ہے سنی ہے نہ اس آدمی نے پھر قرآن دا واسطہ دے کے حرد کرنا سجاہ سنی ہے دعا نہ کر دیو یا اللہ پتر دے مانگ دے ہو دیں پتر لین بھی خاطر لوگ کی کبرہ پوجھ دیں دربار پہ جان دیں کوئی چلنر شاہ پیر سے کوئی پلے شاہ پیر سے کوئی سوڑی شاہ پیر سے کوئی سوڑی شاہ پیر سے کی لین اچھی بول پتر لین پہ مل دے قسمت سے نال نے کہ کئی انہیں مل دے نے کئی انہیں مل دے ہی نہیں کیونکہ ساجہ سے قرآن نے عقیدہ دوسیا کہ پتر کون دیندہ پیہ کون دیندہ پتر اور پیہ نہ دے وے دے کون نہ دے وے شنو دنیا میں اولاد بڑھو دیو کہ جدو اولاد جمپیں دیئے کہ اولاد بھی خاطر جہداد بڑھو دیو کہ نہیں بولو کوئی ایک مربع کوئی دو مربع کوئی ٹائی مربع کوئی دکان کوئی ملازمت کہ پتر نو جی ملازمت مال بھی دیئے گیا کوئی پانچ چیس اور بیدا ملازم اندے گا کاروے چیس ہر ماتنے آنوں اپنی اولادہ فکر ہا یا کہ نہیں کچھ ہی بولو جڑا آگنی آکے بھی سانوں اپنی اولادہ فکر نہیں ہتھڑے گرے تیرے ہے گی تیکنے سکتے پہین ہتھڑے گرس ہے سنے آن آن کے توجہ ساری دنیا بھی غلط ہے میرے مصطفیٰ بھی غلط ہے کچھ بولو ساتھیا ایک قرآن نے قبر دوچ سفارش کرنی ہے تیرے سنمت نسان کلے قبر بیچے نہ جائو کسے ساتھی نے ساتھ نہیں جانا مولوینے بھی جنازہ پڑھ کے تیری کفری کٹ سے مارکے کارنو آجانا کلے رو آنا مولوینے بھی ساتھ نہیں دینا تیرا ساتھ تیرے نیک عمال یہ اللہ کا قرآن چون پھر قرآن کا سہارا لینہ کچھ بول پھر سون ساتھیا قرآن کیا وعدہ تُو کرلا مصطفیٰ نے جیرا وعدہ قرآن بے ذریعہ کی چھنی حدیث پاک جندر آنڈا ہے جیرا بندہ قرآن نے پیار کرے گا جو دو بندہ مرے گا اللہ کا عذاب آگے گا اس پنزم تباہی راستے کہ قرآن قرآن ابھی آپ حضرت مولانا محمد سلمان تاریخ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سمات فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش آئے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کے باتیں اور دوستوں تک بھی پہن سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ با